دیکھیں آج جو یہ ریمانڈ ہوا ہے ان کا کوٹ نے ان کو جو ہے نا ایف آئی ایس سے پوچھا انہوں نے سارا کہ انہوں نے کیوں اس کے لئے خلاف کیس ریجسٹر کیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو ویڈیوز پروائیٹ کی تھی دعا آمیر نے اس کو انہوں نے فرینزک بھی کیا ہے اور یہ مطلب سارے ثبوت اس کے موجود ہیں کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ جو ہے وہ اسی نے ملزمہ نے بنائی ہے اور ہمارا یہ کہنا تھا کہ یہ پورا گینگ ہے جو بلیک میلنگ کرتا رہا ہے اور انہوں نے گھر کی جو ایک ہوتی ہے میاں بیوی کی سینٹیٹی اس کو بھی جو ہے نا وہ خراب کیا ہے اور ہمارا موقف یہی تھا کہ آمیر لیاقت کی جو ڈیتھ ہے وہ ڈپریشن میں اسی وجہ سے ہویا کیونکہ آمیر لیاقت کے بہت سے انٹرویوز جو کہ انہوں نے آئیسولیشن میں اپنے ریکارڈنگ کی تھی وہ بھی ہم نے پروائیٹ کیا تھے ایف آئی اے کو جس میں وہ بڑے صاف لفظوں ہیں کہہ رہے ہیں کہ میری عزت کو اچھالنے کے لیے انہوں نے سارا کیا ہے پھر آمیر لیاقت کی ڈیتھ کے بعد جب ان کی میسیز بشرا میرے ساتھ کھڑی ہیں وہ ایکس میسیز فرس وائیب جو تھی اور دونوں بچوں کی ماں ہیں یہ تو جب انہوں نے اس سے پوچھا ڈرائیور سے کہ وہ آج کل بائی روڈ کیسے سفر کر رہے تھے کیونکہ ان کو بائی روڈ سفر پسند نہیں تھا لیکن انہوں نے بتایا کہ وہ لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے تھے اس ویڈیو کے بعد جو کہ ان کی جو نیوٹ ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہوئی تھی اور جو انہوں نے بھی کی تھی اور انہوں نے ٹیلیویجن پہ بھی انہوں نے اس کو کمٹ کیا کہ انہوں نے بنائی بھی ہے اور انہوں نے ریلیز بھی کی ہے اور ہمیں یہ لگتا تھا کہ اس کے بعد بھی ان کے اکاؤنٹ سے بہت سارے پیسے جو انہوں نے اکاؤنٹ سے گئے ہیں اور وہ کنیکٹ کر رہا ہے کہ کسی طرح یہ بلیک میلنگ ریگولر چل رہی تھی کیونکہ وہ خود کہہ رہی تھی اپنے کئی انٹرویوز میں انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہماری بات نہیں مانیں گے تو پھر ہم اس پہ ہم اس کو فردر ان کی عزت کا کچرہ کریں گے یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا تو وہ ساری جو ان کے اپنی بنائی ویڈیوز ہیں وہ ہم نے آلیڈی ایف آئی اے کو دی ہوئی ہیں اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ایف آئی اے میں جب یہ کیس گیا ہے تو وہ ایسے ہی کسی کے خلاف ایف آئی اے درج نہیں کرتے ایف آئی اے کا پروسیجر یہ ہے کہ وہ ساری ویڈیوز کو فرنزک کرتے ہیں اس کا اس کی پوری فرنزک کرنے کے بعد وہ ایف آئی اے کاٹتے ہیں اور جب بھی ایف آئی اے کاٹنے سے پہلے بھی وہ انہوں نے ان کو بار بار نوٹسز کیے اور یہ نوٹسز پہ نہیں آئی پہلے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا وہ عدد پہ ہیں لیکن عدد میں ہوتے ہوئے یہ ٹک ٹاک بنا رہی تھی باہر جا کے بھی لیکن انہوں نے وہ ایف آئی اے کے پاس جانا مناسب نہیں سمجھا اس کے بعد یہ ہوا کہ کوٹ انہوں نے پھر انہوں نے کہا کہ مجھے ڈینگی ہو گیا ہے اور وہ بھی جو ہے نا ان کا وہ تھا کہ میں نہیں آسکتی اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایف آئی اے نے انٹیرم چالان جو کہ لیگل ریکوائمنٹ ہوتی ہے وہ کوٹ میں داخل کیا اور انٹیرم چالان جب داخل کیا تو اس کے بعد بھی یہ انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ اس میں حاضری دیں تو اس لیے پھر کوٹ جو ایف آئی اے نے ان کو لودرہ سے پرسون ریسٹ کیا ہے کل میجسٹیٹ کے سامنے پیش کیا تھا لیکن وہ لیٹ ہو گئے تھے میجسٹیٹ اس وقت جا چکے تھے تو آج دوبارہ رہ داری ڈرمانڈ لے کر گئے تھے وہ اور پھر اس کے بعد انہوں نے آج لنک میجسٹیٹ کے پاس پیش کی اس سے پہلے جو میجسٹیٹ تھے ساؤت کے انہوں نے ان کا ریمانڈ نہیں دیا انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ آفینس جو ہے جو ہوا تھا ایکچولی جو ویڈیو ریکارڈنگ ہے وہ ان کے گھر پہ ہوئی تھی آمیر لیاقت کے جو تارک روڈ کے پی ایس کے اس میں آتا ہے تو پھر ایف آئی اے نے ان کا جو کیس ہے وہ یہاں پہ پیش کیا ہے اور پھر آج لنک میجسٹیٹ ہیں جنہوں نے آج ان کا ریمانڈ دیا ہے اور انہوں نے جج میجسٹیٹ نے یہ کہا کہ ان کو ہم پولیس کسٹیڈی نہیں کر سکتے کیونکہ لو آلاو نہیں کرتا لیکن انہوں نے یہ کہا کہ وہ آلاو کریں گے آئی او کو جو اس کیس کی آئی او ہیں کہ وہ جب چاہیں جا کے اس کو انویسٹیگیٹ کریں اس میں جیل میں اور انہوں نے اس کو جیل بھیجنے کہا یہ آج آرڈر کیا موسیقی